کہ اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے کسی کامل و اکمل کا واسطہ اور ذریعہ پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے قرآن مجید ورحان رشید کی ایک آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے بڑی مشہور آئے مبارکہ ہے مالک کونین اہل ایمان کو مخاطب فرماتا ہے اے ایمان مالو اتقاللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یا ایوہ الذین آمن اتقاللہ وکونو معا صادقین اے ایمان مالو میں کائنات کا ضبط میں حکم دے رہا ہوں اتقاللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو ابھی مانا کروں تو مانا بنے گا سچوں کے لڑ لگ جاؤ سچوں کے لڑ لگ جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دو چیزیں قابلے وہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے آئیے میرے دوستو دیکھنے یہ تقوی کیا ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا ہے کہ تقوی کے درجات ہیں تقوی کے مراتب ہیں تقوی کا کم سے کم درجہ یہ گئے کہ تم جتنے بھی فرائض ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ واجبات پہ عمل کرو اور جتنے بھی حرام ہیں اور مکروحات تحریمی کے کام ہیں ان سے بچ جاؤ تو تمہیں تقوی کا پہلا درجہ مویسر آئے گا گویا تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة تو حج کرو ماں باپ کی عزت تو خدمت کرو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے برائیوں سے بچو گناہوں سے بچو عرام کاموں سے بچو مکروحات تحریمی سے بچو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے تو بھئی جب میں نے نماز بھی پڑھ لی میں نے روزہ بھی رکھ لیا میں نے زکاة بھی دے دی میں نے حج بھی کر لیا میں حاجی بھی ہو گیا میں غازی بھی ہو گیا میں نمازی بھی ہو گیا میں سب کچھ ہو گیا میں متقی ہو گیا تو اب مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن نانا مالکِ کونین نے فرمایا نا صرف اتنا نہیں وکونو اگر تقویٰ مل گیا تو ایک کام اور کرنا ہے مالکِ کونین اب کون سا مل کون سا کام میرے ذمہ ہے فرمایا وکونو معصادقین اب سچوں کی معیت سچوں کی لڑ لگنا باقی ہے اب گویا اللہ کا حکم دو چیزیں ملیں ایک تقویٰ دوسرا معیت نماز روزہ زکاة یہ سب کچھ ہو گیا اب ایک چیز اور کرنی ہے وہ سچوں کا لڑ پکڑنا ہے پتا چلا نماز روزہ زکاة جیسے رب کے حکم پہ بچالانا ضروری ہے ویسے ہی سچوں کا لڑ پکڑنا بھی ضروری ہے حضرات یہ ایک بات ہو گئی اب میں تھوڑا سا میری جو ایک عادت ہے میرے ایک مزاج ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جاؤں میں اپنے سننے والوں کو کچھ نو کچھ چیز دیکھے ہوں میں چالتا ہوں کہ تھوڑا سا اب آپ کا ذوق میں انشاءاللہ ساتھ لے کے جاؤں گا تھوڑا سا میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھ کے میری بات کو توجہ سے سننا ہے دو جملے اٹھانے میں جملہ نمبر ایک کہ جیسے زندگی سب کی برابر نہیں ویسے موت بھی سب کی برابر نہیں جیسے زندگی سب کی برابر نہیں ویسے موت بھی سب کی برابر نہیں کئی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں کہ سسکتی تڑپتی زندگی ہیں اور کئی بادشاہوں کی زندگی ہیں اب ایک جھاڑو لگانے والا چھوڑا وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں وزیراعظم کی طرح ہوں اس جیسا ہوں کیونکہ دلیل دے کہ وہ بھی کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں وہ بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں وہ بھی جیتا ہوں وہ بھی چلتا ہوں وہ بھی بولتا ہوں وہ بھی سوتا ہوں وہ بھی اٹھتا ہوں وہ بھی ہاتھ ہلاتا ہے میں بھی ہاتھ ہلاتا ہوں لہٰذا جیسے وہ ویسے میں تو بتائیے کیا کوئی اکلو سی شعور اس چھوڑے کی یہ دلیل سن کر کیا وزیراعظم اور اس کو برابر سمجھ لے گا کیا وہ برابر سمجھ لے گا قطع نہیں سمجھے گا وہ کہے گا مانا کہ تو بھی بولے تو بھی اشارہ کرے تیرے بولنے پر تیرے کہنے پر شاید تیری بیوی اور بچہ بھی بات نہ سنے اور وزیراعظم کے ایک آڈر پر لاکھوں پولیس اور فوج کے جوان مسلحہ ہو کر جنگ لگنے کے لیے دشمن کے ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں مانا بولتا تو بھی ہے بولتا وزیراعظم بھی ہے لیکن دونوں کی بولی میں فرق ہے تو بولے تو تیری بولی گھر سے باہر نہ نکلے وزیراعظم بولے تو انٹرنیشنلی اس کی آواز کو اہمیت دی جائے تو جب مان لیا کہ یہ زندگی برابر نہیں ہے سب مانتے ہیں صدر کی زندگی اور جرنل کی زندگی اور وزیر کی زندگی اور مشیر کی زندگی اور وزیراعظم کی زندگی اور ایک آلن اتین کی زندگی اور پیرے کامل کی زندگی اور مرید کی زندگی اور ڈاکٹر کی زندگی اور پولیس والے کی زندگی اور ایک مزدور کی زندگی اور اسی طرح یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موت بھی سب کی برابر نہیں ہے موت کا رنگ بھی سب کا برابر نہیں ہے موت کوئی تو وہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَدْرِبُونَ بُجُوْهَهُمْ بَعَدْوَارَهُمْ کہ کوئی تو وہ ہیں کہ جب وہ مر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے مو پر ان کے پچھوارے ان کی پشتوں پر ان کو ضربیں نگا رہے ہوتے ہیں اور مار مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں چکھو اب جلنے یہ اعزاب تو ادھر کا ہے چکھو اب دوسرا اعزاب اور کوئی وہ ہیں کہ جن کی روح کو لینے کے لیے پروٹوکول کے طور پر ستر ستر ہزار فرشتوں کا جلوب ساتھا ہے مہربانی یاردرہ سبحان اللہ کی آواز آجا میں صرف داد کا بھوکا ہوں ذرا یہ جتنا اور بالخصو جو سامنے والے ہیں اگر ان کے اوپر یہ کمنٹری والی کمپنی ہو جائے تو ساری کمپنی ہیں جنرل ہم ہو گئے گرامی المرتبت آدھرین و سامنے اگر زندگی برابر نہیں تو موت بھی برابر نہیں زندگی کے اندر حالات و عقبہ یہ بیسا دولت یہ سیٹس چینج کر دیتا ہے لیکن سنیے موت کے انداز کو چینج کرنے کے لیے صرف ایک دولت کی ضرورت ہے جس کا نام ہے دولت ایمان و رشتہ مصطفیٰ دیریکٹ میں حدیث کی طرف جا رہا ہوں حوالہ زین میں رکھئے امام ابو دعود رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو اپنی سننے ابو دعود نے روایت کیا امام بیقی نے بھی ابن ابھی دنیا نے کتاب القبور کے اندر مصند احمد بن حنبل جلٹو پیچ نمبر 172 ہلیت الولیاء میں اللہم ابو نعیم نے تفسیر در منصور امام سیوتی نے امام ابن عصیر نے یہ حدیث باق ذکر کیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگیاں بھی برابر نہیں موتیں بھی برابر نہیں اور اس سے انشاءاللہ پھر میں آگے استدلال کروں گا آج کی اس تقریب کے حوالے سے امید ہے کہ جو میں میسج دھنا چاہتا ہوں وہ میں کوشش کروں گا کہ میرا میسج آپ تک پہنچے ایک دن میرے آقا سید السقل ہے نبی الحرمین اور یہ آستانِ عالیہ ڈھوڑا شریف اور تو اتنا واقف نہیں تھا میں لیکن حضرت قبلہ پیر جنابِ محترم علامہ زیاؤلہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی کدابوں پر ہم پڑا کرتے تھے کہ بحث پہ ارشاد پیر محمد شفی سرکار آستانِ عالیہ ڈھوڑا شریف یعنی تو وہاں سے ایک زین میں یہ بات ایک نقشہ ہوتا ہے نا یہ سمجھنے کے لئے کافی تھا کہ یار یہ جو بھی پیر ہے نا اس میں دو کوالٹی ہیں نمبر ایک تو مسلک کا درد ہے اور نمبر دو یہ پیر جائل نہیں یہ پیر بڑا لکھا ہے علم دوست پیر ہے تو مجھے آج بڑا اچھا لگ رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس آستانے پر یہاں بیٹا ہوں اور مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ یہاں مزرگانیں ڈھوڑا شریف ان کا بسحال ہو گیا لیکن جناب دیکھئے یہ رنگ یہ جنگل میں منگل یہ بتا رہا ہے کہ واقعی جیسے سب کی زندگیاں برابر نہیں ویسے سب کی موتیں برابر نہیں کوئی وہ بھی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں بے شک بعد میں حوالہ دینا تھا لیکن ابھی ایک حوالہ دے کے آگے بڑھتا ہوں اشرب علی تھانوی صاحب یہ دوسرا جو مسلک ہے جو نہ مزاروں کو مانتے ہیں نہ درواروں کو مانتے ہیں نہ ولیوں کو مانتے ہیں نہ بزرگوں کے تصرف کو مانتے ہیں نہ نبی کے کمال کو مانتے ہیں نہ نبی کے علم کو مانتے ہیں جن کو آپ حضرات دوسرا مسلک سمجھتے ہو نہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں دوسرا مسلک کہتے ہو یہ ان کے پر درگیں ان کا سفر نامہ لکھنا ہوئے اس کا سفر نمبر 119 ہے اربانی یا اس میں جو کتاب کا لکھنے والا تھانوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میں سفر کرتے ہوئے لاہور آیا اور لاہور میں میں نے کہا چلو یہاں دانتوں کا چیک اپ کرواتے ہیں تو ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر کے ٹائم میں ابھی کئی گھنٹے تھے تو میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا چلو مقبروں کی اوپر جاتے ہیں تو ہم فلانے بادشاہ کے مقبرے پہ گئے فلانے کے مقبرے پہ گئے شجان کے اس کے مقبرے پہ گئے کرتے کرتے ہم داتا ولی کے مزار پہ بھی آیا ہم داتا سرکار کے مزار پہ بھی آیا کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے سر جھکایا مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر یہ تھانوی صاحب کا خلیفہ کہتا ہے میں ساتھ تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگے ہوئے ہوئے حیرت کی بات ہے ہوئے یہ ایسا بندہ ہے کہ لیٹا ہوا ادھر ہے حکومت پوری دنیا پہ کر رہا ہے اور دوسری جو ان کا سفر نام ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے لفظ یہ ہیں کہ لیٹا ہوا قبر کے اندر ہے فرشتوں کی صفیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہیں پتہ چلا کوئی وہ ہیں کہ جن کی قبر کی مٹیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور کوئی وہ ہیں جو قبر میں جا کر حکومت بھی کر لیتے ہیں بس یہی لگتا سمجھانے کے لیے حدیث پانک کا سہارا لے رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کمال ملتا کیسے ہے یہ شان ملتی کیسے ہے اے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والوں آج اپنا کلیجہ تھنڈا کر کے جانا ہے آج اپنا سینہ تام کے جانا ہے کہ رب کا شکر ہے ہم کسی گستاخ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے اللہ کے ولیوں کے مسلک سے ہمارا تعلق ہے تو سنتے جائیے جناب حضرت سیدنا فاروق آزم اور ایک بات ذہن میں رکھو ہم سننیے سننی ہر نبی کی نصفت پہ صدقے واری جاتا ہے سننی نبی کی آل کلوکر بھی ہے سننی نبی کے اصحاب کلوکر بھی ہے ہم وہ نہیں کہ جو شان صحابہ کے نعرے لگا کر یزید کو اپنا باپ کہہ کر یزید کے قصیدے پڑھیں اور ہم وہ بھی نہیں کہ جو آل نبی کے نعرے لگا کر اصحاب پیغمبر کی دوہین کے انتقاب کریں اللہ کا شکر ہے نبی کی آل کا نام آئے سننی کا سر عدب سے جھگتا ہے نبی کے اصحاب کا نام آئے سننی کا کلوکر بھی ہے تھنڈا ہو جاتا ہے مہربانی میرے آقا رحمت ہے کونین کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں میرے آقا نے حکم فرمایا فرمایا اوہ پیارے عمر کئی پانتا یا عمر ازن تہا بکا ازن تہا بکا میرے آقا حضور نے فرمایا اوہ عمر وہ قبر کے حالات بتائے فرمایا عمر وہ رنگ کیسا ہوگا وہ معاملہ کیسا ہوگا کہ جب تجھے دو گز کے گڑے کے اندر تیرے لئے قبر کو کھودا جائے گا اوہ تجھے اس دو گز کے گڑے کے اندر تجھے ڈال دیا جائے گا سماتا کا منکر و نکیر پھر قبر میں تیرے پاس منکر و نکیر آئیں گے اسودانے کالی رنگت والے یہ جررانے اشعاروں ما اوہ ان کے لمبے لمبے بال کہ جو زمین پہ گسک رہے ہوں گے کہا انہ اسوا تو حمر راہ دلقاسب اوہ ان کی آوازیں کڑکنے والی بجلی تیسی ہوں گی وَقَانَ آئِنُهُمَ الْبَرَقُ الْخَوْتِفِ وَاِنْكِ آنکھوں سے بجلیاں نکل رہی ہوں گی يُحْفِرَانِ الْأَرْضَ بِهِنْ يَا بِهِمَا وہ جب آئیں گے تو اپنے لمبے لمبے دانکوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے تو فَأَجْ لَسَاقَ فَزِعًا اپنی بڑی بات ہے اللہ کا نبی اپنے صحابی سے فرمارے ہیں کہ کیا رنگ ہوگا جب منکر نقیر آئیں گے قبر میں ڈھائی فٹ کا گھڑا ہوگا اندھیرہ ہوگا اس طرح جراؤں میں فرشتے آ کر تجھے جڑ کر تجھے جھوڑ کر بٹھائیں گے پھر کیا ہوگا چاہیے تو یہ تھا ایسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق پر کپ کپی تاری ہوگئی دوسری جگہ کا یہاں اس حدیث میں نہیں وہ دوسرا موقع ہے کہ جب میرے نبی نے انہیں یہ بتایا تو ان کے جسم پر کپ کپی تاری ہوگئی لیکن یہاں معاملہ ہو رہا ہے جو حوالہ میں نے آپ کو دیا اس کے مطابق جناب حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا ایک سوال کیا قَالَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا يَوْمَ اِذِنْ عَلَى عَلَى مَا عَنَا عَلَى یا رَسُولَ اللَّهِ کیا اس وقت بھی میرا اور آپ کا آج والا رشتہ باقی ہوگی بھائی توجہ ہے کہ نہیں بھائی غور فرمائیے میرے آقا فرماتے ہیں عمر قبر میں جائے گا فرشتے اٹھا کے منکر نقیر تجھے پٹھائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ نہیں کہتے صرف ایک سوال ارض کرتے ہیں سنیا یہ جو آج ہمارا پیار کا رشتہ ہے یہ ادھر بھی ہوگا میرے آقا نے فرمایا عمر ہاں گوئے میرے آقا فرما رہے ہوں کہ لجبال پری تان توڑ دے نہیں یہ دیبان پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اب ذرا سننا اور یہی سے میں اپنا جملہ لے کے آگے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں اور بات کو میں نے پورا کرنا ہے اور سمجھانا ہے کہ سنی ناز لہرہ کیوں کرتا ہے جناب عدرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت سنا کہ آقا حضور فرما رہے ہیں کہ ہاں عمر اس وقت جیسے آج ہمارا رشتہ آپس میں قائم اور دائم ہے تو میرا غلام میں تیرا کا ادھر قبر کے اندر بھی ہمارا یہ رشتہ یوں ہی قائم ہوگا اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے ارد کی فعیزم او خان سے مہما یا رسول اللہ اگر قبر میں جیسے آج میرا کرشتہ قائم اور قائم ہے اگر قبر میں بھی ایسے ہوا حضور مجھے ڈر نہیں ہے پھر تو میری منقر نقیر سے لڑائی ہو جائے گی اور توجہ فرمائیے میرا جملہ ذہن میں رکھئے کئی دفعہ اسرہ کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو پھر یہ جو کمپنی نمبر چودہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی سنیوں کو یہ قبر میں بھی لفرشتوں سے بھی لڑائیاں کر رہے ہیں حضرت وہ تو چلو غوث پاک کی کرامت کا واقعہ تھا نا اور جس کو علامہ تل قادر عربلی نے ذکر کیا جس کو میرے مجدد جناب حضرت سرکار حضرت شاہد الحق محدد سے دلوی نے ذکر کیا جس کو میرے آلہ حضرت بریلوی نے ذکر کیا ارے مانا تم نے اس کرامت پہ تو انگلی اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتوں سے اپنا حق چھینے میرا سوال یہ ہے کہ چلو وہ تو کرامت کی بات تھی وہ تو ایک ولی کی تحریر تھی بتا اس حدیث کے بارے میں کیا جواب دے گا اور میں نے ہوم ورک اس سے مکمل کیا ہے سنت کے اعتبار سے اس پر کوئی شک نہیں سنت کے اعتبار سے یہ روایت سکہ راگیوں سے ہے پھر سنو جملہ سنو حضرت عمر نے فرض کی یا رسول اللہ اکفی قومہ بیزن اللہ تے سرکار پھر راب چاہیا نا تے میں نمازتے کا لائی کافی ہیں اور جو دوسری لفظیں اُسے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر تے میری یونہ نال اب بولی جو سنے ہوں پھر تے میری یونہ دے نال لڑائی ہو جانی ہیں اب ذرا غور کرو نبیوں کا سلطان کھڑا ہے جنابِ عمر ہیں یہ کوئی یہاں کسی عام عام جناب نام میں حد پیر مرید کا معاملہ نہیں یہاں پیر وہ جس کے مریدوں کی صف میں موسیٰ و عیسیٰ کھڑے ہیں یا مرید وہ کہ جس کی شان یہ کہ میرا نبی فرماتا ہے عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے باہت جاتا یار مہربانی اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ذرا میں چیک کرتا ہوں نبس چیک کرتا ہوں آپ کس بیماری والے کیا چاہتے ہیں کیا طبیعت کیا ہے تو ایک دن ایک صاحب کہنے لوگے عسید عمر دا نا آئی نہیں لیندے ماذا لخارے کو ماما عسید عمر دا نا آئی نہیں لیندے میں آگے سرکار کانوں آج پتا چلے سانوں تے صدیان پہلے پتا سید تو عدی عمر نہ لگ دی کوئی نہیں ہاں بلکل بلکل اس کو تھوڑی دیر بعد سمجھائی کہ قریشی نے کیا کہا کہ نہیں آپ کا مطلب کیا میں نے کہا آج آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عمر سے نہیں لگتی میرے نبی نے صدیوں پہلے فرمایا تھا میرے عمر اور شیطان کی لگتی نہیں اتنی آپ اس میں مخالفت ہے یہ جس راستے سے گزرتے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بہت جاتا ہے تو ظاہر ہے جب بڑا بابا اس راستے سے نہیں آتا تو اولاد جناب عمر کا نام تو نہیں لے سکتی اس لیے نام عمر کی مالا وہی چپے گا جو شیطان کا بابی ہوگا جو شیطان کا مخالف ہوگا شیطان کا چیلہ جناب عمر کا نام کبھی عدد سے نہیں لے سکتا تو سن ہم غلامان آل محمد غلامان اصحاب محمد جناب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں آپ ارز کرتے گئے یا رسول اللہ میری تون سے لڑائی ہو جائے گی